پاکستان کا نئے اپیسوڈ لیے میں ہوں آپ کا میز بان عبد الرحمان آرڈ ایم ڈسکس کریں گے پاکستان کی جانب سے دنیا کو دکھائے جانے والے جدید تھرڈ جنریشن ہیدر ٹینک کو جسے پاکستان آرمی کا حصہ بنایا گیا ہے یہ ہیدر ٹینک دنیا کے صفحے اول کے ٹینکوں میں شمار ہوتا ہے الخالد اور ارزرار سے اگلی جنریشن کا یہ ٹینک ہے اس کی چند خصوصیاتی ہیں ایک تو اس کی فائر پار بہت اچھی ہے اس کی سیکیورٹی بہت اچھی ہے اور یہ خود کو انٹی ٹینک میزائل سے محفوظ رکھنے کی صلاحیات بھی رکھتا ہے اگر بات کریں اس ٹینک کے انجن کی ایک ہزار دو سو ہارس پاور کا ٹربو چارج الیکٹرک ڈیزل انجن ہے اس کی رفتار ستر کلومیٹر فی گھنٹا تک ہو سکتی ہے اور یہ پانچ سو کلومیٹر تک کے ریڈیس کے اندر ٹیول کر سکتا ہے اس کی رینج اس قدر زیادہ ہے اس کے علاوہ اس ٹینک کے اوپر جو گنیں لگی ہوئی ہیں وہ بہت عام ہے ایک تو اس کے اندر گن لگی ہے ایک سو پٹیس ایم ایم کی سموت بور گن جس کے اندر مختلف قسم کے اصلے استعمال ہو سکتے ہیں اور ایک ٹائم کے اندر 38 کے قریب راؤنڈز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور پانچ کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اس ٹینک سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور ایکوریڈ نشانہ ہے جس بھی حدف کو اپنے ہٹ کرنا اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا گیا جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھا وہ تھا ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹم یعنی گنر اس ٹینک سے باہر نکلنے کی بجائے ٹینک کے اندر بیٹھے ہوئے کیمرو سینسرز اور دیگر چیزوں کی مدد سے باہر لگی ہوئی بارہ اشاریہ سات ایم ایم کی مشین گن کو اپریٹ کر سکتا ہے قریب آنے والے جو ٹارگٹ ہیں ان کو ہٹ کر سکتا ہے اور یہ بہت اہم ٹیکنالوجی ہے اس طرح آپ نے افغانستان یا عراق کی جنگوں کے دوران اکثر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو امریکی میرینز اور دیگر لوگ جب ٹیول کرتے تھے تو ان کے گنر نارملی گاڑی کے آرمر سے باہر نہیں آتے تھے اس کی لیزن کیا ہے باہر آ کر ان کو ہٹ کیا جاتا تھا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہ گاڑی کے آرمر کے اندر ہی محفوظ جاتے تھے اور وہیں سے بڑے کمفرٹیوڈی وہ تمام کے تمام آپریشنز کرتے تھے تو یہ چیز گنر کی زندگی بچانے کے لیے بہت عام ہوتی ہے کیونکہ ٹینک کے اندر جگہ بہت محدود ہوتی ہے تین چار لوگ کا میکسیمم کرو ہوتا ہے اس ٹینک کے اندر تین لوگ کا کرو ہے ایک ڈرائیور ہے ایک کمانڈر ہے اور ایک گنر ہے تو اگر خدا خاصتہ گنر ہی کسی لائن آف ایکشن کے اندر موت کے موہ میں چلا جائے اسے ہٹ کر دیا جائے تو باقی دو لوگ جو ہیں ان کی زندگی ایڈ سٹیک آ جاتی ہیں وہ اس لیول کے اچھے گنر ثابت نہیں ہوتے تھوڑا موٹا گزارہ تو کر لیں گے لیکن اس طرح کیا 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 جیسی اور باقی جیس ان کے پاس نہیں ہوتی تو گنر کی زندگی بچانا بھی بہت عام ہوتا ہے اس لیے اس تھرڈ جنریشن کے ہیدر ٹینک میں یہ ایک ایڈیشنل کیپیلیٹی رکھی گئی ہے اس کے علاوہ اس ٹینک کے اوپر ایک سیون پائنٹ سکس ایم ایم کی مشین گن بھی ہے جس کے اندر تین ہزار راؤنڈز موجود ہوتے ہیں اس ٹینک کے ایک اور خاصیتی ہے کہ اس میں ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم لگا ہے یعنی یہ ٹینک خود کو ہونے والے حملے سے بھی محفوظ رکھتا ہے یعنی ایسے انٹی ٹینک گارڈیڈ میزائلز جو اس ٹینک کے طرف فائر کر جاتے ہیں اس کو تباہ کرنے کے لیے اس میں لگے ہوئے سسٹم ان کو وقت سے پہلے بھاپ لیتے ہیں اور ان میزائلز کو راستے میں ہی تاگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو راستے میں ہی تباہ کر دیا جاتا ہے اس کے ذریعے اس ٹینک کو تباہ کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے یہ ایک لیٹس ٹکنالوجی ہے کہ ایک تو یہ ٹینک دشمن پر حملہ کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ خود کو بھی محفوظ کر رہا ہے اردگرد سے ہونے والے بموں کے یا میزائلوں کے حملے سے پھر امید ہے کہ فیوچر میں اس میں ایک اور چیز ہیٹ کی جائے وہ ہے سرولیس کے لیے اس کے اندر ایک ڈرون شامل کیا جانا کیونکہ یہ ٹینک جو ہے ہم لوگ نے چائنہ کے مجد سے تیار کیا ہے اور یہ چائنہ کے وی ٹی فور ٹینک کے پلیٹ فارم پر بنا ہے اس ٹینک کے اندر ایک کیبیلٹی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ڈرون ہوتا ہے جہاں پر اس ٹینک کا کرو سمجھتا ہے کہ اسے ایک مزید سرولیس کی ضرورت ہے تو ڈرون اڑایا جاتا ہے ٹینک کے اوپر سے وہ اردگرد کے علاقے کو مانیٹر کر کے دوبارہ ٹینک تک اپنی تمام فیڈبیک پہنچاتا ہے اس کے ذریعے فیصلی جاتے ہیں تو ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس ٹینک کے اندر جو پاکستان نے ہیدر بنایا ہے یہ ایک کپیسٹی ہے لیکن امید ہی ہے کہ اس میں ہی کپیسٹی فیوچر میں ایڈ ضرور کی جائے گی کیونکہ چینیز نے اگر اپنے ڈیزائر میں ایڈ کی ہے تو ابھیشلی ہمارے پاس بھی یہ چیز ایڈ ہوگی اب آپ کو اب بتائیں کہ تھرڈ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن ٹینکوں کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس الخالد اور ارزرار ٹینک تھے وہ سیکنڈ جنریشن تھے سیکنڈ جنریشن ٹینکوں کے اندر نائٹ ویجن آیا تھا یعنی کہ رات کے وقت بھی دیکھنے کی کپیسٹی کی بیلٹی ان کو دی گئی تھی پھر ان کے اندر سٹیبلائز مشین گنے اور واقعی چیزیں تھیں جو کہ مختلف قسم کی جو ٹیرین ہے اس میں سٹیبلائز جاتی تھی اور پھر ن بی سی پروٹیکشن ان کے اندر تھی یعنی کہ نیوکلئر بیالوجیکل اور کیمیکل حملہ ہونے کے صورت میں یہ محفوظ رہتے تھے جو تھرڈ جنریشن کے یہ ٹینک ہیں جیسے چائنا کا وی ٹی فور اور پاکستان کا ہیدر ان کے اندر تھرمل ایمیجنگ آگئی ہے یعنی کہیں پر بم پھٹا ہے کہیں پر حملہ کیا گیا ہے تو اس حرارت کی ایمیج بنا کر بھی یہ ٹرانسفارم کرتا ہے اور کرو کو پتہ لگتا ہے ہم نے جہاں ہٹ کیا تھا وہاں صحیح ہٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور ہٹ کیا تھا تو کتنا نقصانوں ہیں پھر یہاں پر دیجٹل پلیٹفارم آگئے ہیں پہلے ہائیڈرالک یا میکینیکل پلیٹفارم تھے اب چیزیں ڈیجٹلی کنٹول کی جاتی ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر موجود ریمورٹ کنٹول ویپن سسٹم ہے وہ بھی ڈیجٹل ہے آپ کو کوئی لیور دبانے کے ضرورت نہیں کوئی زون لگانے کے ضرورت نہیں آپ نے صرف بٹنوں کے جریعے یہ ٹچ سکین کے جریعے کنٹول کرنی ہے چیزیں تو اس میں یہ چیز اس وقت ایمبیڈڈڈ ہے پھر اس کا جو آرمر ہے وہ کمپوزٹ آرمر ہے یعنی مختلف لیئرز اور مختلف ٹائپس آف لیئر کا اس کا آرمر ہے اس کے جریعے اول تو پہلے اس کے اوپر حملہ ہوگا نہیں کیونکہ اس کے اندر اپنا سیلف پروٹیکشن کا نظام ہے اگر حملہ ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ کمپوزٹ آرمر مختلف قسم کے مزائلز کو اندر تک نہیں پہنچنے دے گا جس سے نہ صرف کرو کی زندگی محفوظ رہے گی بلکہ ٹینک کو بھی کم سے کم نقصان ہوگا تو پاکستان نے یہ ٹینک چائنہ کی مدد سے اس لیے تیار کیا کہ ہم نے اس سے پہلے یوکرائن اور ٹرکی کے ٹینکوں کو سٹڈی کیا دوزار پندرہ میں ہم نے ہیدر ٹینک ملانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ٹرکی اور یوکرائن کے ٹینکوں کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ وہاں سے مستقبل میں سپیر پارٹس آنے کی پرابلم ہونی تھی کیونکہ ان کے ٹینکوں میں مختلف سویر پارٹ یورپین بنے ہوئے ہیں تو یورپ اکثر تنگ کرتا ہے اس طرح کے گیجٹس کے اندر اس طرح کے ایکپینٹ کے اندر تو چائنہ ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرنڈ ہے اس سے ہمیں کم از کم اس طرح کے ایشوز کبھی نہ آئیں گے تو اس حساب سے ہم نے پھر چائنیز ٹینکوں کو پریفر کیا اور چائنہ کی کمپنی ہے نورینکو اس نے پاکستانی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا نے مل کر ایک جوائنٹ بینچر کے ذریعے یہ ٹینک تیار کیا ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے پاس موجود دھائی سے تین ہزار ٹینکوں کے ایک بہت بڑے بیڑے میں ایک اچھا اضافہ ہوگا جو پاکستان کا دفاع مزید مستقم کرے گا اور پاکستان کو مزید فائر پاور دے گا اسی موقع پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرے کیونکہ دنیا میں اس وقت وہی ملک زیادہ مضبوط ہے جو دفاع کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت پر بھی فل کنٹرول لگتا ہے اسے کسی آئی ایم ایف کے پاس کسی دوست ملک کے پاس نہ قرضیم مانگنے جانا پڑتا ہے اور نہ ہی کسی انداد کا طلبگار ہوتا ہے ناظرین یہ تھا آج کے اپیسوڈ ہمیں امید ہے ہم نے بہت بریفلی آپ کو بہت کچھ بتایا ہوگا اپنے میرسپان اپنے درمار کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم